نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو خندہ پشانی سے ملو مسکرا کے ملو یہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے ہم نے بھی سنا یورپ نے بھی سنا یورپ نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ مسکرانے سے کیا ہوتا ہے اور آج سائنس نے پروف کیا کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جس کو پائینیل گلینڈ کہتے ہیں اس کے اندر سے ایک سکریشن نکلتی ہے جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے اندر سے وہ ہارمون نکلتا ہے وہ ہارمون اتنا زبردست ہے کہ اگر انسان کے اندر کینسر کے سیل بھی ہوں گے اس کو بھی ڈیڈ کر دے گا اور آج یورپ نے لافنگ تھروپی علاج بنا لیا بتانے والے کون پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانے والے کون یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں ابن ماجہ کی صحیح عدیث ہے نماز میں شفاہ ہے رکوع کیوں کرنا تھا قیام کیوں کرنا تھا سجدہ کیوں کرنا تھا جلسہ استراحت کیوں تھا تشاہد کیوں تھا سرین پہ کیوں بیٹھنا تھا اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پہ کیوں رکھنا تھا یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور میڈیٹیشن آج طریقہ علاج بن گیا اور دنیا میں کئی ملین میڈیٹیشن سینٹر بن گئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے سے علاج بنا لیا اور ہم نے کیا سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف کھانے کا طریقہ آج پوری دنیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے سے فائدے نفع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کے بیجا ہے رحمت اللی العالمین رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے رحمت کہتے ہیں جس چیز کی ہمارے بدن کو اور روح کو ضرورت ہے اس کا پورا ہو جانا ہم کہتے ہیں نہیں مجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے یعنی میری ساری ضروریات کون پورا کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طریقہ دنیا میں لے کے آئے تھے کہ تمہارے بدن اور روح کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کیسے ہوں گی وہ بتانے والے کون تھے پیارے پیغمبر جناب محمد سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانتے ہیں